اسلام علیکم گائز میں حرجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز یہ ایک سائیڈ پی سائیڈ ریفیجیٹر ہے جو کہ انولٹر ریفیجیٹر ہے اس میں کمپریسر کا ایشو ہو گیا تھا تو اس میں کمپریسر رپلیس کریں گے اس میں نیا کمپریسر لگائیں گے نئی کیٹ لگائیں گے کس طرح کمپریسر رپلیس کریں گے کس طرح نئی کیٹ لگائیں گے مکمل ڈٹیل وڈیو آپ لوگ کسا شیئر کریں گے اس سے پہلے جو حاصل نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائز یہ آر سکس انڈرڈ اے گیس والا کمپریسر ہے یہ نیا کمپریسر ہے پرانے کمپریسر کی گیس ہم نے نکال دی ہے اور اس کو ایک لیڈ لگا کے تھوڑا ویکیم کر لیں گے ہیں کیونکہ آر سکس انڈرڈ اے والی گیس ہے تو ابھی ابھی ہم نے اس کا کمپریسر رپلیس کرنا ہے اس لئے اسے ہم تھوڑا ویکیم کر لیں گے تاکہ جو تھوڑی بہت گیس اندر ہو وہ ساری سمیل وغیرہ بھی باہر نکل جائیں اور پھر پرانے کمپریسر کے ٹانکیں وغیرہ رپلیس کریں گے یہ بھل ویکشاپ ہے جو کہ پاکستان کے سٹی لالا موسیم موجود ہے کوئی بھی ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کام ہو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ آٹھوں مشینوں کا کام چال رہا ہے یہ ایک واش مشین کا گیر بکس رپلیس ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کین وڑ کی ہے یہ ایک ہائر کی واش مشین ہے جس کا کام چال رہا تھا تو یہ ہماری پینل ریفریجیٹر ہے سائیڈ بے سائیڈ جس کا کمپریسر رپلیس ہونا تھا تو اس کے پرانے کمپریسر میں سے ہم نے جو تھوڑی بہت گیس رہ جاتی ہے اس کو ارلیز کر کے ویکیوم کرنے کے بعد یہ ٹانکیں وغیرہ اوپن کر رہے ہیں تاکہ ہم پرانے کمپریسر کو باہر نکال سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسچارج والا جو پائپ ہے اسے اوپن کیا جا رہا ہے یہ ایکچولی ہوم سرویس چال رہی ہے اس لئے ہمیں ارجنٹ بیسیز پر رپلیس کرنا پڑ رہا ہے تو اسی لئے ہم نے اس کو تھوڑا ویکیوم کیا تھا تاکہ اس کے اندر جو سسٹم کے اندر کوئی سمیل وغیرہ بھی ہو آر سکسنڈ ڈے کی وہ بھی باہر نکل جائے تو یہ پرانے کمپریسر ہم نے نکال دیا ہے یہ نیا کمپریسر ہم اس میں لگا رہے ہیں برانیو کمپریسر ہے انوالٹر کمپریسر ہے کمپریسر رکھ کے اس کے نٹ وغیرہ سب سے پہلے لگانے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی پراپر جگہ پہ فکس ہو جائے اس کے بعد اس کا ڈس چارج پائپ سیکسن پائپ لگائیں گے فلٹر وغیرہ چینج کریں گے اور اس کے بعد اس میں گیس چارج کی جائے گی مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہے مکمل ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھا سکے فریج کو پراپر گیس بھی چارج ہوگی فریج مکمل جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گی اس کی انوارٹر کٹ بھی رپلیس ہوگی تو ابھی پائپ وغیرہ کو ریگ مار کیا جا رہا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ٹانکیں لگ سکیں پائپ کو ریگ مار ضرور کیا کریں تاکہ ٹانکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائے یہ ڈس چارج کا ٹانکہ لگائیں گے پھر سیکسن کا ٹانکہ لگائیں گے تو گائز ابھی ریس چارج کا ٹانکہ لگا رہے ہیں آر سیکسنڈڈ ہے یہ انوارٹر ریفریجیٹر ہے سائیڈ بائی سائیڈ ریفریجیٹر ہے گائز جو لوگ ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ آئے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو ڈسچارج کا ٹانکہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کے بعد جو سیکسن کا ٹانکہ ہے وہ لگائیں گے تو گائز یہ سیکسن کا جو ٹانکہ ہے وہ لگا رہے ہیں سیکسن کا ٹانکہ لگانے کے بعد اس کو ویکیوم کیا جائے گا کچھ دیر اور پھر اس میں آر سکس سینڈر ایک ایس چارج کی جائے گی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سیکسن کا ٹانکہ ٹانکہ جو ہے بطی جو ہے وہ ہم دوسری ہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کے گھر میں ہمارے ٹکنیشن جو ہیں وہ ریف کتن ریڈی کر رہے ہیں تو بڑے سینڈر لے کے جانا ذرا ڈیفکلڈ ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ پوٹیبل سینڈر رکھے ہوئے ہیں ان سے ایزی لی جو ورک ہے وہ ہو جاتا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سیکسن کا ٹانکہ جو ہے وہ آلموسٹ لگ گیا ہے تھوڑا بوت رہ گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ویکیم لگائیں گے ویکیم آپ لگا سکتے ہیں آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ ویکیم کریں اسے ضرور تو ابھی ہم اس کو ویکیم کرنے لگے ہیں گیج لگا لی ہے ہم نے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں گیج لگا کے اس کو ہم نے ویکیم سٹارٹ کار دیا ہے کچھ دیر ہم اسے ویکیم کریں گے اور اس کے بعد اس میں گیس چارج کریں گے 40 سے 45 منٹ دادا گھنٹ آپ ضرور ویکیم کریں تاکہ سسٹم اچھی طرح ویکیم ہو اور آپ کا جو ریف ہے وہ پراپر ورک کر سکے تو ہم بھی اسی طرح اسے کافی ویکیم کرنے کے بعد اس میں گیس چارج کریں گے تو گائز آلموسٹ ہمارے جو ویکیم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اب ہم اس میں گیس چارج کرنے لگے ہیں تو گیس ہم بائی ویٹ چارج کریں گے آر سکس رنڈر ڈیو والا سرنڈر ہے کیونکہ ہم کسی کے ہوم ورک یعنی کس کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں ٹائم شارڈ ہے تو اس لئے ہم اس میں بائی ویٹ ہی گیس چارج کر دیں گے ہر بائی ویٹ آپ اکشاو میں بھی چارج کر سکتے ہیں ہم موشلی جو گیس ہے وہ بائی ویٹ ہی چارج کر دیں تاکہ ہمارا ٹائم باز سکے بائی ویٹ چارج کر کے اس سے چھوڑ دیں گے اور فریج بلکل پراپر ورک کرے گی تو اس میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ گیس کتنی چارج ہونی ہے وہ آپ چیک کر کے سیم اتنی ہی گیس چارج کر سکتے ہیں تو گیس اس میں ہم سیم اتنی ہی گیس جو ہے وہ چارج کر دیں گے جو کمپنی نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے تو گیس اس طرح آپ ایزیلی کسی بھی ریفریجٹر کو ریڈی کر سکتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں گیس چارج کر سکتے ہیں اس کا کمپریسر چینج کر سکتے ہیں مکمل جو ہے آپ فریج کو ریڈی کر سکتے ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں بائی ویٹ ہم گیس چارج کر رہے ہیں حالانکہ آر سکس رنڈ ایک ہے جو وہ بہت کم ڈلتی ہے پچاس گرام ستر گرام ایکسیمام نائنڈی گرام تک جاتی ہے تو پھر بھی ہم بائی ویٹ ہی چارج کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچ سکے تو ڈیجیٹل ویٹ مشین ہم نے رکھی ہوئی ہے تو گیس اس طرح ہم کسی بھی ریفریجٹر کو پراپر ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ سائیڈ بے شایڈ ریفریجٹر تھی جس کو ہم نے ریڈی کیا گائز ویڈیو اچھی لگے تھوڑی کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تینکیو گائز